بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے اس بغضوبِ علیہم قوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ لیا رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستعق ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانت چھوٹتی ہے ابھی تک ہے بلکہ ایک مرتبہ اُبھارہ ہے انیس سو برس کے بعد اُبھے ہیں یہ بالفورڈ ڈیکلریشن انیس سو سترہ سن ستر عیسوی کے بعد تقریباً انیس سو برس ساڑھے اٹھارہ سو برس تو ہی کم سے کم پھر کریئیشن آف اسرائیل نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یروشنم پر قبضہ یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھیکا نَبَدَ فَرِقُ مِنَ النَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ کتاب اللہ وَرَا ذُهُرُهِ ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیکا کے لئے کولونیل رول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا ہے اور ہم خیر امت ہیں اور ہمارے میں سے خیر ترین کارب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے پھر ان نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکوں کے طرف یا کر لیا واشنٹن کی طرف کسی نے مکہ کو خبلہ بنائے یہ بدترین سزا ہے ویللل عرب من شرن قد اخترم اور ترمزی شریف میں تو یہاں تک نوایت ہے من اقتراب ساعت حلاق العرب قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاق ہو جائے ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھولا انہوں نے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے فرمایا العرب یومیزن قلیل بہت کم ہوں گے آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں وہ عذاب جو دو ہزار برس تک ان سے ٹلارا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے ہالوکاوس کے درجے کا عذاب آئے گا آ رہا ہے البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں حدیث میں وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان بریں گے اتنے انسان بریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے ارتا چلا جائے گا وہ چاہے گا کہ دیچے اترے تو کسی لاش پر اترے اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کا کہیں اتر سکے تھک ہار کر گر کر گرے گا مرے گا تو ابھی لاش کے اوپر گرے گا یہ الفاظ ہے انہوں کے صلی اللہ علیہ وسلم الملحمت العزمہ الملحمت القبرہ یہ لاس کروسید ٹرمپٹ اخبار نے میں اس کا فوٹو سٹیر بھی کبھی آپ کو دکھا دوں ویسے میرے ساتھ ہے وہ رسالہ ٹرمپٹ یہ لاس کروسید اس کے تیاری ہو رہی ہے وہ الملحمت العزمہ اور ملحمت القبرہ جو ہے وہ آنے والی ابن ماجہ میں اس قبرہ کہا ہے اکبر کا مونس قبرہ ملحمہ قبرہ سب سے بڑی جن اور ملحمہ عزمہ سب سے عظیم جن یہ ہوگی اور بہت جل اب آخری بات کی عرض کر رہا ہوں کریں کیا کچھ کریں بھی کہ نہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا میں تباہی بربادی آ بھی جائے آخرت بچ جائے پہلا کام یہ ہے کہ ہر شخص توبہ کرے لیکن توبہ توبتا نسو توبہ کی تصویر نہیں آیہ کریمہ کا ختم نہیں لاکھ مرتبہ لاہ اللہ انتہ سبحانہ قیلی اس سے کچھ نہیں ہوتی توبہ یہ ہے اپنی معاشر کے اندر جہاں کیے اپنی معاشرت میں جہاں کیے جہاں جہاں اسلام کے خلاف کچھ نظر آئے پھیک دیں جے نکال کر کٹ دیں جے بے پردگی ہے نکالی ہے آپ کے تمائی میں کوئی حرام کا انسر ہے ختم کیجئے توبہ کیجئے ابھی کی عمل ہی توبہ فرائض کے دائیگی میں کتائی ہو رہی ہے ابھی شروع کی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جندو جہاں جندہ صلاتی و نسخی و مہیایہ و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالق عمرت و آن اول المسلمین بڑی ہے اگر میرے اور آپ کے کیے کچھ نہ ہوا تب بھی کم سے کم میرے اور آپ کی آخرت تو بن جائے گی آقبت تو بن جائے گی اخروی عذاب سب سے بڑا عذاب دائمی عذاب اس سے ہم بن جائے موسیقی